ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آپ کو پتا ہے کہ ہریانہ کے اندر جو ہریانہ اور پنجاب کے اندر جو جملہ مالکان مسترکہ مالکان جمینے ہیں ان کو سرکار چھین رہی ہے اور آج ہریانہ بھی دانصفہ میں اس بارے چرچہ ہوئی اور بڑا عظیب بیان خطر صاحب نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملکیت نہیں توڑ رہے ہم ان کا انتقال توڑ رہے ہیں مالک وہی رہیں گے تو ساتھیوں میں خطر صاحب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خطر صاحب جو انتقال ہے وہی ملکیت ہوتی ہے اور اگر انتقال ٹوٹ گیا تو ملکیت ٹوٹ گئی کسانوں کو گمرا پلیز نہ کریں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان آگے بیچ نہیں سکیں گے اس لیے وہ کر رہے ہیں یہ تو دوہزار بارہ کا آرڈر ہے خودہ صاحب نے اس میں پابندی لگا دی تھی بیچنے کا اور باقی ساری چیز پہ تو لیکن آج جو نوٹیس آ رہے ہیں وہ ان کو کھالی کرانے کے آ رہے ہیں جن کے انتقال ٹوٹے ہیں ان کو کھالی کرانے کے آ رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ جو نوٹیس دے رہے ہیں وہ جمینوں کو کھالی کرانے کے نوٹیس دے رہے ہیں تو میں بینتی کروں گا کہ کرپیا کسانوں کو گمرا نہ کریں اور یہ جمین ان کے کھاتے سے ان کی ملکیت سے ایک حصہ چھٹا ہوا ہے جو جمین کسانوں کے کھاتے سے چھٹی ہے ان کی ملکیت سے چھٹی ہے کرپیا قنون بنائیں بیدان سبا کے اندر اور قنون بنائیں جو جمینے کسانوں کی ہیں جو ان کے خاتے سے جتنی شٹی ہیں وہ جمینے ان کو واپس کر کے ان کو ان کا مالک بنائیں اور ایک بات ہم اور سرکار کو چتابنی دے دینا چاہتے ہیں کہ سرکار ایسا مت سمجھے کہ جمینے اتھیا لیں گے ہم جان دے دیں گے سر دے دیں گے کوئی بھی قربانی دے دیں گے لیکن کسی کسان کی ایک اینچ جمین نہیں جان دیں گے میری پھر ریکویشٹر کھٹر صاحب سے کہ آپ لوگوں کے نمائندے ہو آپ سرکار ہو آپ راجہ ہو آپ لوگوں کا دیکار مت شنیے یہ کب جمینے پنچائت کی تھی کب جمینے سرکار کی تھی بلکل نہیں تھی کسانوں کی ہے ان کا حق اور یہ جمینے بلکل نہیں دیں گے سب کا دنے والا